السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ الطیبین الطاہرین وآصحابہ المکرمین اجمعین اما بعد الحمدللہ سمع الحمدللہ باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی حیدر آباد دکن ہم نے مستند و مدلل کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا اور بے شمار کتابیں منظر عام پر اس کے سیڈیز وغیرہ آئے اسی سلسلے میں اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے درس نظامی کی مشہور و معروف کتاب قدوری جس سے دو باب منتخب کیے گئے جس میں ایک کتاب النکاح اور کتاب الطلاق تو کتاب النکاح کی آج کی یہ چوتھی نششت ہے کہ جس میں مسائل نکاح میں کچھ مسائل بیان ہو چکے ہیں اور آج کے انوان یعنی آج کے درس میں جو بات ہوگی وہ مہر کے متعلق ہوگی کیونکہ مہر یہ کس قدر نکاح کے منقید کے لئے درست نکاح کے انقاد کے لئے لازم اور ضروری ہے تو آج کی بیان میں آج کے درس میں مہر کی تعریف اور اس کی نوعیت کا ہم جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے مہر کسے کہتے ہیں اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے فقہ اکرام نے مہر کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ مہر شریعت میں اس جنس یا رقوم کو کہتے ہیں جو مرد پر عورت کے لئے باوجہ عقد نکاح اور جنسی منافع حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی وجہ سے مرد پر واجب ہوتا ہے یعنی مہر ایک ایسی رقم یا جنس رقم یا جنس کوئی بھی شئے جو بھی شئے قیمت بن سکتی ہے وہ چیزیں یا فی رقم وہ عورت کو دینا لازم ہے کیوں کس وجہ سے دینا ہے باوجہ عقد نکاح کے اور جنسی منافع کے اور لطف اندوزی کے تو ان وجوہات کی وجہ سے مرد پر لازم ہے یعنی واجب ہے کہ وہ عورت کو مہر ادا کرے اس سلسلے میں قرآن مقدس کی آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت النساء صدقاتہنہ نحلہ کہ اے لوگو تم عورتوں کو ان کے مہر دو بخشی اسی طرح سے دوسری آیت فنکحوہنہ بیزن اہلہن وآتوہنہ اجورہنہ کہ تم نکاح کرو ان کی گھر والوں کے اجازت سے اور ان کو مہر دو یعنی ان کی اجرتیں ان کو عطا کر دو اسی طرح سے قرآن مقدس کے ایک آیت مبارکہ وآتیتم اہدہنہ قنتارا کہ جب تم نے ان کو دیا سونے چاندی کا ایک بہت بڑا دھیر یعنی بہت بڑی مقدار میں تم نے انہیں سونے اور چاندی یعنی عطا کر دیئے مہر کے متعلق جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ بھی دوران درس ہم سنیں گے دوران درس ہمیں وہ باتیں معلوم ہوگی اب اس کے بعد مہر کے بعد اگر اگر باہمی رضا مندی سے شوہر یا بی بی باہمی رضا مندی سے اگر وہ دونوں مہر کو ساقت کریں تو کیا یہ مہر ساقت ہوگا کہ شوہر اور بی بی دونوں مل کر کہ اگر آپس میں رضا مندی ہو جائیں کہ شوہر یہ کہے کہ میں دے نہیں سکتا یا بی بی یہ کہے کہ کوئی بات نہیں میں مجھے لینا نہیں ہے تو شوہر اور بی بی کی باہمی رضا مندی سے اگر مہر کو ساقت کیا جائے تو یہ مہر ساقت نہیں ہوگا کیونکہ یہ شریعت نے لازم کیا ہے تو شریعت نے جی چیز کو لازم کیا وہ لازم ہی رہے گا اسے ساقت نہیں کیا جا سکتا لیکن نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ اگر نہ بھی ہو تو بعد میں وہ مہر مہر مثل کے شکل میں ہوگا لیکن اسے بالکل یا طور پر ساقت نہیں کیا جا سکتا اگرچہ کہ اس میں راضی ہی کیوں نہ ہو مہر قبول کرنے کے بعد معاف کر دینا یہ الگ سی شکل ہے لیکن آپسی رضا مندی سے اسے ساقت نہیں کیا جائے گا اور کیونکہ یہ شریعت کے طرف سے نافذ کردہ عمل ہے اور شریع نفاث کو کسی کے لئے درست نہیں ہے کہ اس کو ساقت کریں یا اس کا انکار کریں وغیرہ اب اس کے بعد معاف کرنا الگ شکل ہے اور آپس میں باہم رضا مندی کا الگ چیز ہے ہاں الگ چیز ہے یہ معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ مہر متعین کر دیا گیا تھا لیکن اس کی جو بھی گنجائش ہوئی اس گنجائش اس حالت کے بنیاد پر معاف کر دیا عورت نے معاف کر دیا یہ الگ شکل ہے لیکن شریعت نے کہا ہے کہ نکاح کے لئے مہر لازم ہے ضروری ہے تو اس وقت مرد پر لازم ہے کہ نکاح کچھ دے عورت پر بھی لازم ہے کہ نکاح کے لئے کچھ وہ لے چاہے اس کی مقدار کیوں نہ ہو زیادہ سے زیادہ کم سے کم مقدار میں اس کی تشریحات بالکل آنی ہی والی ہیں تو علماء کا اتفاق ہے اب مسالک میں ہم تھوڑا بحث کریں گے کہ دیگر ائمہ کے پاس یہ کیا مسئلہ ہے کیونکہ یہ کیوں ویڈیو سننے والے ہر مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں تو ہر مسلک والوں کو ان کے مسلک کے احتیاط بتانا ضروری ہے کہ کس مسلک میں مسلک کے حق یعنی چار مسلکوں میں کس طرح سے ان کے پاس مہر کے متعلق کے ان کے مسائل ہیں اس کی تفصیلات جان لینا بھی ضروری ہے تو علماء کا اتفاق ہے کہ مہر کی زیادہ مقدار میں کوئی اختلاف نہیں مہر کی مقدار میں کوئی اختلاف نہیں ہے زیادہ کی مقدار میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مہر کی زیادہ سے درقم کتنی ہو اس میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے بلکہ اقل ترین اقل ترین یعنی کم سے کم میں اختلاف ہے کم سے کم کتنی ہونی چاہیے اس میں علماء اکرام و فقاہ کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں اور اختلافات کی وجہ اس لیے ہے کہ قرآن مقدس میں صرف اسی بات کا تذکرہ ہے کہ تم اپنے عورتوں کو مہر دے دو تم اپنے عورتوں کو ان کے عجرت دے دو تم اپنے عورتوں کو جو دے رہے ہو اللہ اس کو جان رہا ہے یعنی قرآن مقدس میں جہاں بھی مہر کا تذکرہ آیا ہے اس مقام پر اس کی تشریحات نہیں ہے صرف مہر کا تذکرہ ہے مقدار کا تذکرہ نہیں ہے اور اس کے اوصاف کا تذکرہ نہیں ہے صرف یہ تذکرہ ہے کہ مہر ادا کر دو اب کس مقدار میں ادا کرنا ہے اس کے لیے تشریحات ہیں اس کی تشریحات ہمیں حدیث شریف سے ملتی ہیں اور حدیث شریف میں چند تشریحات ہیں لہذا اس کی وجہ سے اسم علماء میں اور فقہ میں اختلافات ہوئے ہیں اقل ترین میں اختلاف ہے زیادتی میں اختلاف نہیں تو اقل ترین میں اختلاف پر سب سے پہلے امام شافعی امام مالک اور امام اسحاق رضی اللہ عنہم امام شافعی امام مالک یہ دونوں مسلک کے ائمہ ہیں ان کے پاس اقل ترین کی کوئی حد نہیں ہے کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے کم سے کم سے مراد چار روپے دس روپے بیس روپے سو روپے بھی ہو سکتے ہیں مہر سو روپے بھی پانچ روپے بھی ہو سکتے ہیں یہ امام شافی اور امام احمد بن حنبل کے پاس امام احمد بن حنبل امام شافی کے پاس اقل ترین میں یعنی کم سے کم مہر کے میں کوئی ان کے پاس مقدار نہیں ہے کم سے کم کی کوئی ایک روپے میں بھی ان کے پاس مہر ادا ہو جائے گا ایک روپے اگر دے دیا تو اس سے منفیت حاصل کرنا جائز ہے منفیت لینا جائز ہے اسی طرح سے تو اقل ترین میں جب منفیت کا مطلب فائدہ اٹھانا مہر دیتے کیوں ہیں مہر اس لئے دیتے ہیں کہ اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں لڑکی سے فائدہ اٹھانے کے عواز میں مہر دیا جاتا ہے جس طرح سے کسی چیز کو ہم خریدتے ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں منفیت حاصل کر سکتے ہیں تو مہر بھی ایک منفیت ہے تو ان دونوں اماموں کے نزدیک کم سے کم کی کوئی مقدار نہیں ہے جو چیز بھی قیمت بنے اسے بھی دے سکتے ہیں یعنی جو بھی چیز اگر روپے یا درحم و دینار کے شکل میں نہیں جو بھی چیز قیمت بن سکتی ہے یا پھر کہتے ہیں کہ ایک موبائل ہے وہ بھی اس کو بازار میں بیچیں تو وہ قیمت بن سکتی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی مہر ادا کی جا سکتی ہے تو جو چیز قیمت بنے اس کو بھی مہر میں ادا کیا جائے گا اب اس کی تشریحات اور آنے والی ہیں اب اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مہر کے کم سے کم کے مقدار میں وہ کیا فرماتے ہیں تو کم سے کم کے مقدار میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسئلک ہے کہ دینار کا چوتھائی یا تین درہم یعنی تین درہم امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دینا واجب ہے مہرد پر لازم ہے کہ تین دینار تین چوتھائی دینار یعنی ایک دینار کا چوتھائی حصہ یا تین درہم کے مقدار میں یا اس کے برابر کی کوئی چیز عورت کے حوالے کرنا لازم ہے اور واجب ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ مسلحہ ہوا اب اس کے بعد احناف کے نزدیک یہ ہے کہ عقل ترین مہر کی جو مقدار ہے عورت کو جو مہر کی شکل میں جو دینا ہے وہ عقل ترین مقدار دس درہم ہے کم سے کم کیونکہ زیادے میں کسی کے پاس اختلاف نہیں ہے کم سے کم کی اختلاف بتائی جا رہی ہے تو احناف کے نزدیک کم سے کم کی مقدار دس درہم ہے اور ایک روایت میں پانچ درہم اور ایک روایت میں چالیس درہم لیکن دس درہم یہ زیادہ مشہور ہے اور یہی معروف ہے اور اسی مسئلے اسی نوعیت سے جو ہے مسئلے جاری ہو رہے ہیں تو دس درہم زیادہ سیادہ مشہور ہے اب اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ امام آزم رحمت اللہ علیہ نے محرکو دس درہم کہاں سے منتخب کیا انہوں نے کس طرح سے محرکو انہوں نے دس درہم متعین کیا جبکہ قرآن مقدس میں اس کی کوئی تعیون نہیں ہے حدیث شریف سے کوئی بظاہر نہیں ہے تو حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ایک حدیث لیتے ہیں اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن انہوں نے حدیث شریف میں اس لئے حدیث شریف سے وہ نقل استدلال کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حدیث حضور فرماتے ہیں کہ لَا مَهْرَ مِنْ اَقَلْ لِأَشْرَتِ دَرَاهِمْ کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے ارشاد ہے جہت جابر رضی اللہ تعالیٰ انشاءت فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کی روایت میں اس حدیث کے سند میں کچھ بحث ہوئی ہے لیکن امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ تک یہ حدیث پہنچ چکی لہذا انہوں نے اس حدیث کی مقدار پر انہوں نے کہا کہ دس درہم کہ دس درہم سے کم مہر متعایہ نہیں کیا جا سکتا پہلی دلیل دوسری دلیل یہ ہے کہ امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ قیاس کر رہے ہیں قطع ید پر کہ اگر ایک چور چوری کرتا ہے تو کس مقدار میں اگر وہ چوری کرے کہ اس کے ہاتھ کو کٹنا ضروری ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک چور یا مذکر چور یا مونت چوری اگر دونوں میں سے چورا لیتے ہیں کس مقدار میں اگر وہ چورائیں گے کہ شریعت کے حکام منافذ ہوگا کہ اس کے ہاتھ کٹنا ضروری ہے کیا وہ ایک روپے بھی چورایا تو کیا اس کے ہاتھ کٹے جائیں گے کیا اس کے عقل ترین کوئی مقدار ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو دس درہم کے برابر میں جو چوری کرتے ہیں دس درہم کے برابر ہونے چاہیے تو دس درہم یا اس سے زادے میں کم سے کم کی مقدار کم سے کم کی مقدار میں کہ اگر کوئی شخص دس درہم کی مالیت کو چوراتا ہے تو شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاتا جائے چاہے وہ مذکر چور ہو چاہے مونس چور ہو خواہ عورت ہو یا مرد خواہ عورت ہو یا مرد حضور کے زمانے میں ایسے سزائیں ملی ہیں اب اس کے بعد جو ہے ایک تفصیل اس کے مسائل ہیں اس کے معاملات ہیں یہ چوری کے مسائل میں انشاءاللہ بیان ہوگا لیکن فی الوقت امام عزیر رحمت اللہ علیہ کا استدلال میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس درہم کے مقدار میں اگر چور کسی چیز ساوان کو چورایا ہے تو اس کے ہاتھ کو کٹا جائے گا تو امام عزیر رحمت اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ کسی شائع کے جائز ہونے کے لئے حلال ہونے کے لئے یعنی اس کے ہاتھ کے کٹنے کے لئے دس درہم کم سے کم کی مقدار ہے اسی طرح سے عورت سے منفات کے لئے عورت سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے بھی مقدار ایک عزیر رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں چیزوں پر ایک قیاسی طور پر لارہے ہیں اور ایک حضرت جابر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث پر لارہے ہیں تو دو دلیل انہوں نے پیش کی ہیں ایک قیاس کے طور پر کیونکہ قیاس احناف کے نزدیک ایک واجب ہے قیاس احناف کے نزدیک کے لازم العمل ہے کیونکہ ایمہ احناف یا پھر ایمہ مجتہدین کے پاس شریعت کے کسی معاملے کو نفاس کرنے کے لئے چار طریقے ہیں ان چار طریقے میں سے سب سے پہلا طریقہ کتاب اللہ دوسرا طریقہ ہے سنت رسول اللہ یعنی حدیث شریف تیسرا طریقہ ہے اجماع چونتا طریقہ ہے قیاس یہ چار چیزوں سے مسائل کا استنبات کیا جاتا ہے مسائل نکالے جاتے ہیں ان چار طریقوں سے مسائل بنائے جاتے ہیں مسائل پیش کیے جاتے ہیں اب یاد ذہن میں رہے کہ قرآن مقدس میں صرف تین سو آیتیں ایسی ہیں جس سے مسائل نکلتے ہیں تین سو آیتوں سے صرف مسائل نکلتے ہیں اور حدیث شریفہ میں پانچ ہزار حدیث ہیں جس سے مسائل نکلتے ہیں بعض نے کہا کہ قرآن مقدس کی پانچ سو آیتیں اور حدیث شریف کی تین ہزار حدیث شریف ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے جو مسائل نکالنے کے جو آیتیں ہیں جو نص ہے یہ لیمٹ ہیں یعنی یہ اتنی ہی مقدار میں مسائل ہیں لیکن انسان کے ضروریات اور مسائل تو بے شمار ہیں لاکھوں مسائل ہیں تو مسائل کیسے نکلیں گے تو مسائل نکالنے کے لیے ان آیتیں بیانات اور ان حدیث مبارکہ جو محدود ہیں پانچ ہزار کے شکل میں ہو یا تین ہزار کے شکل میں ہو آیتیں مبارکہ تین ہزار ہو یا تین سو ہو یا پانچ سو ہو تو ان آیتیں بیانات سے ہی جو ہے مسائل کا استنبات ہوگا اب ہزاروں مسائل کا استنبات ان آیتوں سے کیسے ہوں گے تو اب اس مقام پر ضرورت پڑتی ہے اجماع کی یعنی تمام متفقہ طور پر جس پر جمع ہو جائیں اس پر قابل عمل ہوگا اسی طرح سے قیاس کی صحبہ اکرام بھی قیاس فرمائے ہیں اس کے متعلق بہت سے آئے گی تو امہ مجتہدین کے پاس کسی بھی مسئلے کا استنبات کیلئے چار طریقے ہوتے ہیں جس کو اصول اربع کہا جاتا ہے جبکہ غیر مقلدین کے پاس اہل حدیث حضرات کے پاس مسائل کے استنبات کیلئے دو طریقے ہیں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یعنی قرآن اور حدیث سے ان کے پاس صرف قرآن اور حدیث سے مسائل استنبات کیا جاتے ہیں اور چاروں اماموں کے پاس قرآن اور سنت کے علاوہ اجمع قیاس بھی لائق تقلید ہے اس سے بھی مسائل استنبات کیا جاتے ہیں جن کے دلائل جن کے نکالے جاتے ہیں جن کے دلائل ان کے مقام پر آئیں گے تو غیر مقلدین اور مقلدین میں صرف ای فرق ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک اصول دو ہیں اور مقلدین کے نزدیک اصول چار ہیں لہذا ہمارے پاس وسائط ہے ان کے پاس یعنی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے معاملات میں وہ اپنے مسائل کو وسائط نہیں دے سکتے ہیں لہذا پھر دیگر ائمہ سے وہ مسائل کا استنبات کر کے ان پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو امام آزر رحمت اللہ علیہ کی وسائط کا وسائط کا وسائط کا مطلب ہے کہ اسکوپ گنجائش مقلدین کے نزدیک ائمہ اربا کے نزدیک گنجائش زیادے ہیں مسائل نکالنے کے کیونکہ ان کے پاس اصول زیادے ہیں امام آزر رحمت اللہ علیہ نے چالیس لوگوں کے ایک جماعت بنایا جس میں چالیس فقیح تھے چالیس فقیح کو جماع کرنے کے بعد جس میں امام ابو یوسف امام محمد امام زفر رحمت اللہ نے بہت بڑے ایک تشکیل ایک جماعت ایک کمیٹی بنائے اس تنظیم میں چالیس فقہ اکرام تھے امام آزر رحمت اللہ علیہ بھی تھے تو اس کے اندر جو مسائل کا استنبات ہوئے تھے تو فرضی مسائل کے مثلا یوں سمجھو کہ اس تا ایسا ہونے والے ہیں ایسا ہونے والا ہے آئندہ ایسا ہونے والا ہے تو فرضی مسائل کو کہ ابھی مسائل ابھی موجود نہیں ہوئے لیکن اگر ایسے مسائل پیش آ جائے تو ہم کیا کریں گے ایسے صورت میں کیا کریں گے تو امام آزر رحمت اللہ علیہ کہ وہ ساتھ نظری دیکھیں کہ آپ جو ہے غور کل آپ نے اپنے تدبر سے آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ آنے والے وقت تو میں کس قسم کے حالات ہوں گے اور کیسے کیسے مسائل درپیش ہوں گے تو امام آزر رحمت اللہ علیہ نے اس دور میں آج کے مسائل کو حل فرما چکے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 امام آزر رحمت اللہ علیہ نے ان چالیس لوگوں کے سمنہ چالیس لوگوں کے مشورہ سے کسی بات کو تائے کہ ہر شخص کوئی بھی ایک مسئلے کو پیش کیا جاتا اس میں ہر طریقے سے دلائل ہوتے رد ہوتے پھر اس کے بعد دلائل اور رد ہونے کے بعد جو جمہور کا مسئلہ ہوتا پھر اس میں رائے ہوتی تھی پھر ہر ذاوے سے اس کو دیکھا جاتا تو اس میں اکثر فقہ اکرام اس کے اندر اپنے رائے کا اتفاق کرتے تھے پھر اس کے بعد وہ مسئلہ اس مسئلے کو امام ابو یوسر رحمت اللہ سے کہا دیا جاتا کہ یہ مسئلہ تمام لوگ اس مسئلے میں تمام لوگوں کا اتفاق ہو چکا ہے اب آپ اس مسئلے کو لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ان مسائل کو لکھا گیا تو ایسے مسائل کی تعداد بتائی گئی ہے اللہم شبلی نمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ امام آزر رحمت اللہ علیہ کے شان میں ہے کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے ان نعمان ان نعمان انہوں نے اللہم شبلی نمانی جو ہندوستان کے مشہور شخصیت ہے انہوں نے ان نعمان کتاب میں ان مسائل کے انہوں نے استنبات اور استخراج والے مسائل کی تعداد انہوں نے لکھی ہے کہ گیارہ لاکھ مسائل انہوں نے استنبات کیے اس طرح سے مجلس شورا مقرر کر کے اس مسائل کی تعداد گیارہ لاکھ مسائل ہیں تو آپ تصور کریں کہ قرآن مقدس کی تین سو آیتوں سے اور احادیث مبارکہ کے پانچ ہزار احادیث سے گیارہ لاکھ مسائل امام آزر رحمت اللہ علیہ نکالے ہیں اور صرف اپنی رائے میں نہیں صرف اپنی استدلال پر نہیں بلکہ وہاں پر چالیس علماء اکرام مفتیان اور مجتہدین جو اپنے وقت کے مجتہدین تھے اس مقام پر موجود تھے ان کی استحاد میں اور اس پر جرہ و تعدیل ہوتی رابیوں پر مطالق بحثیں ہوتی تو اس طرح سے امام آزر رحمت اللہ علیہ نے نکاح کے جو عقل ترین جو مقدار متعین کیا گیا وہ دس درہم ہے اور اس سے کم میں اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو امام آزر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کو خلاف سنت قرار دیا جائے گا کیونکہ حضرت جابر رحمت اللہ علیہ کے حدیث شریف موجود ہے اب اس کے بعد ایک مسئلہ یوں نکلتا ہے کہ کیا ملازمت پر نکاح کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے مطالق قرآن مقدس کی آیتیں بھی ہمیں ملتی ہے کہ ملازمت پر نکاح کر لیں ملازمت پر نکاح کے مطالق قرآن مقدس کی وایت مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کے زبانی تو حضرت شعب علیہ السلام نے موسی علیہ السلام کے کچھ کارنامے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے اس کے لئے کیا شرط ہے تو آپ نے کہا کہ آٹھ سال تک آپ میرے پاس رہیں اور آپ میری خدمت کریں یعنی میرے گھر کام کاش کریں تو آپ نے نکاح کیا لیکن نکاح کرانے کے بعد آپ نے مہر کے طور پر جس سے اس کو پیش کیا وہ ہے خدمت کہ آٹھ سالہ خدمت کے عوض میں میں آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر رہا ہوں تو کیا اس طرح سے اگر کوئی عورت کی خدمت کے طور پر اگر مہر کو پیش کرے تو کیا اس طرح سے ممکن ہے تو احناف نے فرمایا احناف کا اس میں استدلال ہے احناف کا اس میں مسلک ہے کہ اجرت پر یعنی اپنے آپ کو اجرت پر نکاح کرنا درست نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے سابقہ امتوں کے معاملات کو اس امت میں پیش نہیں کیے جائیں گے سابقہ امت کے معاملات اس امت میں قابل تقلید نہیں ہیں ہاں اسی وقت قابل تقلید ہوں گے قابل عمل ہوں گے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ یہ فلا امت میں یہ عمل تھا اس امت میں بھی یہ عمل کرنا ہے جب تک سابقہ امت کے معاملات کی دلیل ہمارے پاس نہ مل جائے اس وقت تک ہم اس عمل پر عمل پیرا نہیں ہوں گے صرف یہ دیکھ کر کہ سابقہ نبیوں کے امتیں اس طرح کے عمل کرتی تھی لہذا ہم بھی کریں گے یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے اگر ہمیں کرنا ہے وہ کام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف چاہیے یا قرآن مقدس کی کوئی واضح نص یا آیت چاہیے اگر کوئی ہمیں اس طرح کے دلیل مل جاتی ہے تو سابقہ امت کے ان کے معاملات یا ان کے عبادات جو بھی ہیں ان کے معاملات پر ہم عمل کرنا شروع کریں گے مفتیزہ رکھتا ہے یہ ہے کہ اس میں جو قرآنی آیت واضح طور پر ہے سابقہ امتوں کے بارے میں ان کے جو عامل ہیں ان کے جو مسائل ہیں قرآن شریف میں واضح طور پر مل جاتے ہیں لیکن قرآن شریف میں اگرچہ کہ وہ موجود ہو لیکن جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کوئی ارشاد نہیں فرماتے یا آپ خود عمل نہیں کرتے اس وقت تک وہ ہمارے یہ قابل عمل نہیں ہے قابل عمل نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی کی شریعت یہ ناسخ شریعت ہے ناسخ کا مطلب ہے کہ تمام عدیان منسوخ ہو گئے یہ ناسخ ہے یہ ناسخ کا مطلب اس شریعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اختم بکتابی القطب کہ میرے کتاب نے تمام کتابوں کو ختم کر دیا مسائلوں کو ختم کر دیا میری کتاب آخری کتاب ہے تمام کتابوں کے معاملات کو انہوں نے ختم کیا میری شریعت نے تمام شریعتوں کو ختم کیا ہے وَاَخْتِمُ بِدِّینِ وَجَمِعِ الْعَدِيَانِ کہ تمام دینوں کو میرے دین نے ختم کیا ہے تو اس طرح سے یہ بات واضح ہے کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ امت کے احوال کو کرنے کا حکم نہ دیں اس وقت تک یہ معاملات نہیں کیے جائیں گے تو وہ ازاحت چاہیے تو جو لوگ مہر کو اس پر اجرت پر مقرر کرتے ہیں تو ان کے لئے استدلال ہے لیکن احناف نے کہا ہے کہ اس طرح کے اجرت پر نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول تشریف لائے اور انہوں نے ایک عورت بھی اس مقام پر آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ آپ سے نکاح کروں جسے بدایت المجتحد میں فقہ حنفی کی فقہ مالی کیا کہ مشہور معروف کتاب بدایت المجتحد میں اس حدیث شریف کو بیان کیا گیا کہ ایک عورت آئے اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کی حوالے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے ایک شخص اٹھے کہنے لگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو آپ میرے حوالے کر دیں مجھ سے نکاح فرمایا دے تو حضور نے فرمایا کہ مہر دینے کے لئے کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے مہر دینے کے لئے کوئی شئی ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف میرے پاس میرا لباس ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم اپنا لباس دے دو گے تو پھر ننگے رہو گے پھر کیا ہوگا تو لہذا التمس ولو بے خاتم حدید ایک انگوٹھی کچھ تلاش کرو اگرچہ کہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو امام شافی اور امام احمد بن حنبل کا استدعال بتا رہا ہوں میں اس سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک انگوٹھی کو تلاش کرو تو اس کے بعد انہوں نے تلاش کیا اس پر ان کی نکا ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پہ کیا تمہیں قرآن مقدس کی کچھ آیتیں یاد ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے قرآن مقدس کی کچھ آیتیں یاد ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے لئے نکاح کو حلال کیا جا رہا ہے لیکن شرط ہے کہ مہر کے طور پر لڑکی کو قرآن مقدس سکھا دو قرآن مقدس کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں وہ آیتیں لڑکی کو سکھا دو یہ سکھانا یعنی یہ پڑھانا تعلیم و تعلم کرانا سکھانا یہ مہر کے قائم مقام ہے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر پھر کیا عمل ہوگا احنافہ جواب دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعض معاملات کو بعض کے لئے مخصوص فرما دیئے ہیں بعض چیزیں بعض کے لئے خصوصیت ہے تو صرف اور صرف اسی صحابی رسول کے لئے اسی صحابی رسول کے لئے یہ عمل جائز تھا آپ نے جائز ٹھہرایا تھا کہ وہ قرآن مقدس کی آیتیں سکھائیں اور یہ مہر کے قائم مقام ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس عمل کو عمومی سطح پر اس کو لائق عمل نہیں بنایا جائے گا بلکہ یہ ایک مخصوص معاملہ ہے کسی کے لئے تخصیص فرما دیئے ہیں کہ حضور نے ابو رافع رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ کی گواہی دو لوگوں کے قائم مقام ہے تو حضور نے جس کے کسی کے ساتھ جو معاملات کو مختص فرما دیئے وہ مختص رہیں گے وہ خاص ہی رہیں گے اس کو عام طور پر عمومی سطح پر اس کو نہیں لیا جائے گا اسی طرح سے ایک صحابی رسول کے لئے آپ نے انگوٹھی یہ سونے کا استعمال جائز قرار دیا تو آپ مالک مالکوں مالک ہیں آپ کیا مختار ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک مختار بنا کے بھیجا ہے آپ جو چاہیں آپ نے فرمایا کم سے کم مقدار اگرچہ کہ لوہ کی انگوٹھی کو نہ لاؤ تو اس سے تمہارا مہر ہو جائے گا تو اس مقام پر شعاف فرماتے ہیں کہ کم سے کم کی مقدار میں کچھ ہے نہیں لوہ کی انگوٹھی ایک معاملی شاہ ہے جبکہ لوہ احناف کے پر غالبا جائز نہیں لوہ کے انگوٹھی ایک مثال ہے یہ یہ الفاظ حقیقی معنی میں نہیں لیے جاتے ہیں یہ چاہے قرآن بعض الفاظ قرآن کے بعض الفاظ حدث کی حقیقی معنی میں نہیں لیے جاتے ہیں مثال کے طور پر وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خِرُ الْمَا كِرِينَ کفار نے مکر کیا دھوکا کیا وَمَكَرَ اللَّهُ الفاظ وہی ہے مَكَرُوا کفار نے دھوکا کیا وَمَكَرَ اللَّهُ کیا معاذ اللہ ہم یہ کہا سکتے ہیں کہ اللہ نے دھوکا کیا دھوکا ایک بری صفت ہے اللہ کے طرح نسبت نہیں کیا جا سکتا تو اس مقام پر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے تدبیر فرمائی تو الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن معانی اس کے بدل جاتے ہیں معانی اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں تو اگر ہے اس مقام پر جو وہ لفظ ہے وہ لفظ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مجازی معنوں میں ہے کم سے کم کی مقدار کو اس مقام پر ذکر کرنا ہے تو اب اس کے بعد مہر کے واجب ہونے کے لئے نکاح مہر کا وجوب کیوں ضروری ہے کس لئے ضروری ہے تو بتا رہے ہیں کہ مہر جو ہے ایک عورت کے لئے ایک شرف کی علامت ہے ایک فضیلت کی علامت ہے کہ آپ کسی عورت کو اپنے لئے حلال کر رہے ہیں اس کے عوض میں کچھ انہیں دو تو یہ ان کے لئے نکاح کے لئے شرف ہے اور اسی طرح سے فضیلت ہے اس کے لئے نکاح کے معاملات کو آسان نکاح کے معاملے اس کی عظمت ہے اس کی فضیلت ہے اور بزرگی کو ذکر کرنا ہے کہ نکاح کا معاملہ ایک اہم معاملہ ہے ایک عظیم معاملہ ہے لہذا اس کے لئے یوں ہی بلا معاوضہ نہ ہو بلکہ کچھ دیا جائے اس کی وجہ سے وہ منفیت حاصل ہو تو نکاح کے معاملے کو عظیم بنانے کے لئے مہر کو اس مقام پر لازم قرار دیا گیا ہے تاکہ نکاح کا معاملہ عظیم اور شرف ہو اور اسی طرح سے عورت کا معاملہ بھی عظیم اور شرف ہو لہذا اس کی وجہ سے مہر کو واجب قرار دیا گیا اب اس کے بعد مہر کے اقسام پر ہم آتے ہیں کہ مہر کے دو قسمیں ہیں مہر معجل اور مہر معجل ایک نقد اور ایک ادھار جسے معجل کے معنے میں ہے معجل کے معنے میں ہے ادھار اور معجل کے معنے ہے نقد یعنی فوری طور پر ادا کر دینا ہے یعنی عین سے دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک عین سے ہے اور ایک واو سے ہے اگر عین سے مراد لیا گیا تو اس سے مراد لیا گیا اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ ادھار یعنی اس سے بعد میں دینا ہے اگر معجل بولے تو اگر واو سے مراد لیا جائے واو سے اگر لکھا جائے تو اس سے مراد ہوتے ہیں کہ فوری طور پر فوری طور پر تو مہر معجل اور مہر معجل کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ معجل کے معنی میں اجلت اجلت کے معنی ہوتے ہیں یہ نقد فوری طور پر ادا کر دینا اور معجل کا معنی ہوتا ہے کہ ادھار یعنی وقت مقررات تک اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اب اس کے بعد عورت مکمل مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے خود کو وطی یا مباشرہ سے روک سکتی ہے اگر شوہر نے کچھ پیسے دے دیا کچھ رقم مہر کو مکمل طور پر ادا نہیں کیا اس کے ذمہ میں کچھ مہر ہے جو مہر معجل ہے یعنی کچھ ابھی ادھار ہے تو عورت چاہے تو جب تک وہ مکمل مہر حاصل نہ کر لے اس وقت تک وہ وطی سے روک سکتی ہے اور وہ اپنے مباشرہ سے اپنے شوہر کو روک سکتی ہے جب تک کہ وہ مکمل مہر حاصل نہ کر لے اگر مکمل مہر حاصل کر لے اس کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو روکتی ہے تو پھر یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے تو مہر کو مکمل طور پر ادا کیا جائے اس طور پر کہ جو مہر باقی ہے شریعت نے یہ کہا ہے کہ مہر کو باقی رکھ سکتے ہیں ادھار رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ایک مقرر وقت ہونے چاہیے اس کے لئے ایک انتہائی وقت ہونے چاہیے لیکن اگر عورت اگر تمام مہر کو لینے کے بعد ہی اپنے آپ قریب میں آنے کے لئے کی رضا مندی ہے تو اس کو تمام مہر اس کو ادا کرنا ہے پھر اس سے قربت کیا جا سکتا ہے اور کچھ مباشرت کیا جانی عورت کا مہر اگر باقی ہے تو عورت مطالبہ کر سکتی ہے اس کے بغیر اپنے شہر کو قریب آنے نہ دے یہ اسے اختیار ہے یہ مسئلہ کی نویت یوں ہی ہے کہ وہ روک سکتی ہے مہر معجل ادائی کا وقت کا تعایون نہ ہو اور انتہائی اور اس کے انتہائی رواج یہ ہے کہ مفارقت ہو کہ کس وقت دین مہر معجل جس کو ادھار کے شکل میں ہم نے پیش کیا کہ ایسا مہر جو ادھار ہو تو اس کو ادائی کا وقت کیا ہے تعایون نہیں ہے اس کے ادائی کا وقت کیلئے کیا کوئی لیمٹ ہے کہ چھ مہینے سات مہینے تو اس کے لئے کوئی تعایون نہیں ہے انتہا یعنی کب ادا کرنا کب ہے اس کو ایک نا وقت تو دینا ہی ہے کیونکہ یہ قرض ہے تو اس کے انتہا کا وقت یہ ہے عام دور پر مفارقت یعنی جب دونوں کے درمیان اگر جدائی ہو جائے مفارقت جس کو کہاتے ہیں جدائی ہو جائے جیسے طلاق کی شکل میں یا خلا کے شکل میں یا فسق کی شکل میں یا پھر وفات وغیرے کے شکل میں تو اس طور پر اسے مہر ادا کرنا لازمی ہو جائے اس وقت یہ مہر ادا کرنے لازمی ہو جاتا ہے یہ تو مہر جلدی سے جلدی ادا ہونی چاہیے لیکن بعض مہر معجل میں ادائی کا وقت تعیون نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی انتہائی مدت کہ کس وقت ادا کرنا لازمی ہے تو طلاق کے شکل میں آخری وقت جس کو بتایا جا رہا ہے آخری وقت یہ ہے طلاق کے وقت میں دو یا خلا کے وقت میں یا فسق کے وقت میں یا وفات وغیرے سے جو اس کے مراث وغیرے نکل جاتے ہیں وراست وغیرے میں سے اس کو مہر ادا کرنی ہے کہ کوئی شخص انتقال کر گیا اب اس نے وراست چھوڑی ہے تو اس کے بیوی کے لئے جو اس کے مہر ہیں وہ نکالے جائیں گے اس کے لئے کیونکہ یہ قرض ہے قرض پہلے نکالے جائیں گے لیکن شہر پر لازم ہے کہ وہ جلد ادا کرے معجل نے شریعت کو شریعت نے معجل کو جائز رکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ٹالتا جائے بلکہ اس کے لئے لازم ہے شہر کے لئے لازم ہے کہ وہ جلد جلد ادا کرنے کی کوشش کرے کیونکہ یہ قرضہ ہے اور اجل مہر تعجیل ہے اصل مہر تعجیل ہے کیونکہ مہر کی اصل اگر ہم غور کرتے ہیں تو اصل مہر جو ہے وہ تعجیل ہی ہے یعنی نقد ہی ہے مہر اصل نقد ہے فوری طور پر ادا کرنا ہی یہ اصل مہر ہے لیکن شریعت نے ایک گنجائش رکھی ہے کہ تم بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں کبھی بھی دے سکتے ہیں ایک گنجائش کا پہلو ہے لیکن حقیقی مہر جو ہے حقیق مہر تعجیل ہے تعجیل کا مطلب نقد ہے ادھار نہیں ہے ادھار ایک گنجائش ہے فوری طور پر مہر کو ادا کر دینا یہی اصل مہر ہے یہی تعجیل ہے اور یہی اہم ہے جو فوری طور پر ادا کیا جائے اس کے بعد آیت چند روایات کو ہم پیش کریں گے جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ صحابہ اکرام کے دور میں کس طرح سے ان لوگوں نے اپنے مہروں کو متعین کیا اور کس طرح سے انہوں نے معاملے کیے کیا ان کے وقت بھی مہر کو ادھار رکھا گیا تھا تو کس طرح سے تو سب سے پہلا ہم شروع کر رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مہر سے کیونکہ مہر فاطمی عام طور پر مشہور ہے مہر فاطمی عام طور پر مشہور ہے اور سب عموماً اسی طرح سے اسی مہر کو لوگ اپناتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تو وہ لوگ قریب ہونا چاہے قریب ہونا چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب ہونے سے روک دیا قریب ہونے سے روک دیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ آپ کچھ مہر کے شکل میں ادا کریں اس کے بعد منفیت درست ہے تو مہر کے شکل میں ادا کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں کیا ادا کروں کیونکہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کیفالت میں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہا کرتے تھے تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں پاس کچھ نہیں ہے تو میں کیا دوں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ بدر میں جو آپ کو مالِ غنیمت میں جو آپ کو ایک ذراح آپ کے ذمہ میں ایک ذراح آیا تھا تو اس ذراح کو آپ نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس تو ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ذراح کو حضرت فاطمہ کو دے دو یہ آپ کا کیا ہے مہر ہے تو اس طرح سے حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم کا مہر ایک ذراح کے شکل میں ادا کی اور درحم و دینار کے شکل میں اس طرح سے تشریحات آ رہی ہے اس کی کہ مکمل طور پر مکمل مہر فاطمی یعنی مہر فاطمی کا تذکرہ بھی آنے والا ہے اس سے پہلے میں مہر مثل کے طرف لے جاؤں کہ مہر کا ادا کرنا جو لازمی اور ضروری اور واجب ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مہر ادا کیا پھر اس کے بعد قربت حاصل کی اس کے بعد ایک ہے مہر کے بعد مہر مثل مہر مثل کے معنی ہے کہ اگر عجاب و قبول عاقدین یعنی لڑکا لڑکی نے نکاح کیا اور اس میں مہر کا تذکرہ نہیں آیا تو کیا ہوگا نکاح منعقد ہوگا یا نکاح منعقد نہیں ہوگا تو فقہ فرماتے ہیں کہ بغیر مہر کے تذکرے کے نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن مہر جب ادا کرنا ہے مہر مثل ادا کرنا ہے شوہر کو یعنی مرد کو مہر مثل ادا کرنا ہے مہر مثل کسے کہتے ہیں کہ مہر مثل لڑکی کے والد کے خاندان کی طرف لوٹتی ہے لڑکی کے والد لڑکی کے خاندان کی طرف یعنی ان کے والد کی طرف لوٹیں گی کہ ان کے مہرے مثل کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مہر کا تذکرہ نہیں ہوا ہے تو مہرے مثل ادا کیا جائے گا تو لڑکی کے والد کے خاندان میں مثال کے طور پر خاندان کی لڑکیاں ہیں کہ جیسی تھی یعنی مہرے مثل کا مطلب یوں تصور کریں کہ اس خاندان میں جو لڑکیاں تھی اس کے چچیری بہن ہے اس کے سگی بہن ہے اس کے فوفیاں ہیں جو ان کے اندر جو خوبیاں تھی کوالیٹی تھی علم و عدب کا جو معاملہ تھا اور ان کی جو خصوصیات تھی تو گویا کہ ان لڑکیوں میں جو خصوصیات تھی ان لڑکیوں کے جو خوبی تھی اس لڑکی میں بھی وہی خوبی ہے تو گویا کہ ان لڑکیوں کے جو مہر کو مقرر کیا گیا ہے اس لڑکی کے بھی مہر کو وہی مقرر کیا جائے گا تو کیونکہ ایک ہی خاندان کی لڑکی ہے اس کے ساتھ ایسے سے معاملات ہوئے ہیں کہ وہ اچھی تھی خوبصورت تھی اور حسن جمال میں عدب تحذیب و تلیقہ سلیقہ ان کا یہ مہر مقرر ہوا تو اسی خاندان کے وجہ سے ان کا بھی مہر اسی طرح مقرر ہونے چاہیے جس کو کہا گیا ہے کہ مہر مصر ادا کیا جائے گا تو مہر مصر میں عام طور پر توجہ دیتے ہیں لڑکی کی بہن لڑکی کی بہن کس مقدار میں ان کا مہر مقرر کیا گیا ہے لڑکی کی فوفی یا لڑکی کے چچزاد بہن وغیرے کہ مہر کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح کے مہر کو مقرر کیا ہے وہی مہر مہر مثل ہوگا وہی اسی مہر کو لڑکی کے لئے متعجن کیا جائے گا اس کے بعد عورت کو مہر لینے کے مطالق جو مکمل مہر لینا ہے یا کس کم مہر لینا ہے اس کے مطالق کو تشریحات کی جا رہی ہیں وہ چار شکلوں میں تقسیم کیے گئے ہیں کہ پورا مہر مہر مسمع لینے والی عورت یعنی ایک عورت وہ ہے جس کو مکمل مہر ملے گا درہم دینار جو مخرر کیے گئے ہیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں جو دس دینار جو دس درہم ہیں تو اس وقت اس کی قوانٹیٹی جو تھی اس کی مقدار اس کی حقمت جو تھی تو اس کے اعتبار سے آج کے زمانے میں جو ہے وہ اس کے مثل مخرر کیا جائے گا یا آج ہی کے دس درہم وہ دینار کا جو ہے دیکھیں دس درہم کے معنی ہے کہ چاندی کے سکے چاندی کے سکے چاندی کے سکے اس زمانے میں جو قیمت کی تھی وہی آج بھی اسی آج بھی قیمت میں تفاوت ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے قیمتیں بڑھ چکی ہیں اس کے قیمتیں بڑھ چکی ہیں چاندی تو چاندی ہی ہے حضور نے فرمایا کہ دس درہم چاندی دو تو اب اس زمانے میں دو دس درہم چاندی دیتے تھے تو آج بھی کیا کرنا ہے اب اس زمانے میں دس درہم چاندی مثال کے طور پر اس زمانے میں یا آج سے ہم دس سال پہلے چلی آتے ہیں تو دس درہم چاندی آج کے دس سال پہلے ہم کتنے میں لیتے تھے تین سو چار سو تین سو روپے میں یا چار سو روپے میں ہم لیتے تھے دس درہم لیکن آج ہم دس درہم کے لئے لگ بک ہزار روپے یا بارہ سو روپے کا ضرورت پڑتی ہے ہزار یا بارہ سورب کے زد پڑتی ہے تو اب یہاں پر دس سال پہلے کہ ہم قیمت کو نہیں لگائیں گے دس سال پہلے قیمت کو نہیں لگائیں گے اس لئے ہمیں کیا دینا ہے چاندی دینی ہے تو لہذا اس وقت قیمتیں کم تھی آج قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو آج کے دور کا حساب لگایا جائے گا حضور کے زمانے میں جو دس درہم چاندی کا تذکرہ تھا تو اسی طرح سے آج بھی دس درہم چاندی ہی رہیں گا اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں ہوگی تو گویا کہ دینا کیا ہے چاندی ہی دینا ہے یا پھر جو چیزیں تو اصل شاید جس کا تذکرہ ہوا چاندی اگر دن ہے تو دس درہم چاندی کے جو قیمت ہے وہ قیمت ادا کر دیں گے تب ہی اس کی تشریحات آنے والی ہے تو اب تذکرہ کیا جا رہا ہے مہر کے جو اقسام بیان کیا جا رہا ہے ایک مہرے مثل ہے جو آپ نے ابھی سمات کی مہرے مثل کے بعد مہرے مسمع مہرے مسمع اسے کہتے ہیں کہ جس کا تذکرہ ہو جس کا تعیون ہو جو خاص کر دیا گیا ہو کہ اس مقدار میں آپ کا نکاح آپ سے کیا جا رہا ہے یعنی لڑکی سے کہا جائے کہ اس مقدار میں لڑکے نے آپ کا مہر دینے کے لئے اس مقدار متاجین کیا ہے یعنی مقدار اور تعیون کو تعیون کر دینا اسے کہا جاتا ہے مہرے مسمع اب مہرے مسمع کیا مکمل ملیں گے یا کم ملیں گا اس سے متعلق چار مسئلے ذکر کیا جا رہے ہیں تو اگر مہر مسمع یعنی مہر کا ذکر ہو چکا ہے اور اس کے بعد نکاح ہو چکا مہر مسمع کا تذکرہ ہو چکا اب اس کے بعد صحبت ہوئی وطیح ہوئی صحبت ہوئی یا خلوت صحیحہ ہو گئے خلوت صحیحہ اسے کہتے ہیں کہ مرد بی بی آپس میں ایسے مکان میں ٹھہرے کہ جہاں پر انہیں صحبت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا یعنی کوئی چیز معنی نہ ہو یعنی کوئی ایسی بیماری نہ ہو یعنی ایسی چیز نہ ہو عام طور پر کوئی دیکھ نہ رہا ہو یعنی ایسے بند کمرے میں وہ لوگ کچھ دیر کے لئے ٹھہرے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے خلوت صحیحہ خلوت صحیحہ سے بھی عدت وغرہ کے معاملات ثابت ہو جاتے ہیں خلوت صحیحہ سے بھی خلوت صحیحہ جیسے تنہائی میں اگر لڑکا لڑکی دونوں تنہائی میں چلے گئے ہیں اسے کہا جاتا ہے خلوت صحیحہ اسے بھی اگرچہ انہوں نے صحبت نہ کیا ہو پھر بھی لڑکی پر لازم ہے کہ وہ اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو خلوت صحیحہ سے بھی عدت گزارنے ہوں گے اب مسئلہ یوں تک ہے خلوت صحیحہ سے عدت کیوں گزارنے ہوں گے کیا ضرورت ہے فقہ انا فرماتے ہیں کہ وہ ایک بند کمرے کی بات ہے بند کمرے کے معاملات کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ وہ عدت گزاریں ہم وہاں پر جھاک کر نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے خلوت صحیحہ ہے بس ہم اس کے مطابق یہ فیصلہ دے دیں گے کہ گویا کہ انہوں نے وہ تھی کیا ہے اب کیا یا نہ کیا وہ جانے لیکن ہم اتنا ہی سمجھ لیں گے کہ خلوت صحیحہ سے مراد صحبت متعین کر دیا جائے گا اس کے بعد جو معاملے ہوں گے وہ شادی شدہ یعنی شادی کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اسی معاملے کو ہم اس پر محمول کریں گے تو صحبت یا خلوت صحیحہ محمول کا مطلب کہ اس کے اوپر ہم اس کو جاری کر دیں گے خلوت صحیحہ کے بعد طلاق واقع ہو گئی تو یہاں اس مقام پر جو ہے اس کا محر بھی متعین ہو چکا ہو تو محر اور عدت کے ایام کے جو نفقیں ہیں وہ تمام کے تمام اس کو ملیں گے یعنی مسئلہ کے نوعیتی یوں ہے کہ خلوت صحیحہ یا صحبت کے بعد اگر طلاق ہو چکی اور محر مقرر ہو چکا تھا محر مقرر ہو چکا ہے محر متعین ہو چکا ہے نکاح کے بعد خلوت صحیحہ خلوت صحیحہ یا صحبت یا وطی صحبت وطی یا پھر خلوت صحیحہ تنہائی میں شہر بی بی کا ایک جگہ رکنا تو اگر یہ چیزیں ہو چکی ہیں اس کے بعد اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے اس معاملے کے بعد اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو لڑکی کو کیا ملے گا تو بتاتے ہیں کہ لڑکی کو مکمل محر ملے گا جس محر کا تذکرہ محر کے وقت ہو چکا ہے جو محر متعین ہو چکا ہے اس محر کے تمام چیزیں جس شکل میں بھی ہو وہ تمام شکلوں میں محر اسے ملنا لازمی ہے اور ضروری ہے اور عدت کے ایام کے جو نفقیں ہیں وہ بھی ملیں گے وہ تو ملیں گے ہی لیکن محر کا جو مسئلہ ہے وہ مکمل محر ملے گا اسی طرح سے محر مثل لینے والی عورت محر مثل لینے والی عورت کہ ایسا صحبت یا خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دی گئی ہو صحبت یا خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دی گئی ہو لیکن اس میں محر کا تذکرہ نہیں ہے محر کا تذکرہ نہیں ہے اب خلوت صحیحہ بھی ہو چکا ہے اور یا پھر جو ہے وطی بھی ہو چکی ہے لیکن اس مسئلے میں محر کا تذکرہ نہیں ہو چکا ہے پہلے صرف عاقیدین نے نکاح کیا ہے محر کا تذکرہ نہیں ہوا ہے اب اس کے بعد دونوں نے صحبت کی یا خلوت صحیحہ ہوا خلوت صحیحہ ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پر دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو گئی تو اب لڑکی کو کیا ملے گا کیونکہ مہر کا تذکرہ نہیں ہے تو اب لڑکی کو کیا ملے گا تو بتاتے ہیں کہ لڑکی کو مہر مثل ملے گا مہر مثل یعنی مکمل مہر ملے گا اس کو کیونکہ مہر مثل اب اس کے بہن یا چچزاد بہن یا فوفی وغیرہ جو مہر متعین کیے گئے تو وہی مہر لڑکی کو ملے گا کیونکہ اس مقام پر مہر کا تذکرہ پہلے نہیں ہوا ہے یہ دوسرا مسئلہ ہوا اس کے بعد ایک حدیث شریف میں حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت اہم حدیث ہے حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ نکاح کے بعد اس نے صحبت کی اور نکاح کے بعد اس نے کہ نکاح کے بعد اس نے نکاح کے بعد صحبت سے قبل شہر کا انتقال ہو گیا مسئلہ کی نوازیت یوں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود جو فقہ حنفی کے امام ہیں فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے زیادہ تر یہ روایتیں ہیں امام آزر رحمت اللہ تعالیٰ کا تین واسطوں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ استاد ہیں تو احناف کے جو زیادہ تر مسائل ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ احادیث سے ہی یہ استنبات ہیں کیونکہ امام آزر رحمت اللہ علیہ بھی کوفے میں تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی کوفے میں ہی اب تعلیم و تعلم کا کام انجام دے رہے تھے یہ وجہ ہے کہ احناف کے زیادہ مسئلہ مسئلے کے دلائل جو ملتے ہیں وہ عبداللہ بن مسعود سے ہی ملتے ہیں وغیرہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بعض مقامات پر مقرر فرمایتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ہے حضرت عبداللہ بن عمر ہے بعض کو مکہ شریف بعض کو مدینہ شریف بعض کو کوفے میں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوفے میں تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص نے نکاح کی اور نکاح کے بعد اس شخص کا صحبت سے پہلے نکاح کے بعد صحبت سے قبل شہر کا انتقال ہو چکا ہے مہر متعین نہیں ہوا تھا تو اس مقام پر بتایا جا رہا ہے کہ سوال کی نویت یوں ہے کہ نکاح ہو چکی ہے لیکن نکاح میں مہر کا تذکرہ نہیں ہے اب صحبت بھی نہیں ہوئی پھر اس میں اتنے میں کیا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اس عورت کو کیا ملنا چاہیے اس عورت کے لئے کیا چیز لازمی ہونی چاہیے تو بتایا گیا کہ اس عورت کے لئے لازم ہوگا مہر مثل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک مہینہ تک مسلسل سوچتا رہا کہ آخر اس مسئلے کی نویت کیا ہونی چاہیے اس مسئلے کو میں کیسے بیان کروں تو انہوں نے غور و فکر کیا ایک مہینے تک مسلسل غور و فکر کیا غور و فکر کرتے رہے کرتے رہے ایک مہینے کے بعد انہوں نے جواب دیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے مہر متعین نہیں تھا لہذا اس کو مہر مثل ملے گا مہر مثل ملے گا اور عدد بھی لازم ہے عدد بھی لازم ہے اور اس کو مراس بھی ملے گی حضرت عمقل بن سننان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے بلکل صحیح مسئلہ بتایا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عیسائی سنا تھا اب اس مقام پر ہمیں تین باتیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل ایک مہینے تک سوچتے رہے کہ نکاح ہو چکا ہے اور صحبت نہیں ہوئی ہے ہمستری نہیں ہوئی ہے اور مہر تذکرہ نہیں ہوا ہے مہر کا تذکرہ بھی نہیں ہے نکاح بھی ہے اور صحبت بھی نہیں ہے اور شہر کا انتقال ہو چکا ہے تو اب اس مسئلے میں کیا ہونا چاہیے تو آپ نے غور و فکر کے ذریعے آپ نے کہا کہ عورت کو مہر مثل ملے گا ایک مہینے کے بعد غور و فکر کے ذریعے سے آپ تصور کریں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کس پر محمول ہے استحاد پر انہوں نے استحاد کیا انہوں نے کوشش کی غور و فکر کیا تو غور و فکر کے ذریعے سے مسائل کا استنبات ہو سکتا ہے تو اب دیکھیں کہ حضرت مقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مقام پر موجود تھے انہوں نے بالکل گواہی دے دی کہ ہاں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے خاندان کی ایک عورت آئی اور اس عورت کا بھی معاملہ کچھ اسی طرح سے تھا جن کا نام بروع بن واشق تھا وہ بھی آئی اور انہوں نے اس طرح کا تذکرہ کیا کہ میرا شہر انتقال کر چکا میرا نکاح ہو چکا تھا لیکن مہر کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا اور صحبت بھی نہیں ہوئی اور میرا شہر انتقال ہو گیا تو میرے لئے کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ آپ کے لئے مہر مثل ہے یعنی جو شخص انتقال کر گئے ان کے جو گھر کے جو افراد ہیں خاندان کے جو افراد ہیں ان کے جو مہر متعین ہے وہی مہر آپ کو ملے گا مہر کے سانسات آپ کو عدد کے معاملات عدد کے بھی عدد کے جو نفقے ہوتے ہیں وہ نفقے بھی ملیں گے اور اس کے بعد ان کو میراز بھی ملے گی تو حضرت عبداللہ بن عصد اللہ تعالیٰ ایک مہینے تک غور فکر کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری غور فکر کو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ملا دیا میں نے میں نے اپنے غور فکر میں غلط جگہ نہیں پہنچا بلکہ میں صحیح سمت میں گیا اور اس کی گواہی حضرت ماقل نے دے دی ہے اب اس کے بعد مہر مثل شکر مہر مثل مرنے لڑکی کے بہن ہیں لڑکی کے بہن یا پھوپی یا چچا کو جگہ شوور کا انتخاب ہو گیا وہاں یا است offerings ہو گیا اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا نہیں ہوا ہے تو لڑکی کے مہر مثل یا لڑکی کی بہن یا پھوپی یا چچے بھن بہن الڑکے کا متیم ہو گیا لڑکے نہیں لڑکی لڑکی کا لڑکی کے خاندان کو دیکھنا ہے اس کے خاندان کیونکہ یہاں پر مہر مثل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے بہنیں جیسی ہیں وہ ایسی یہ بھی ہیں اس لڑکی کے چاچائیں اس خاندان کے جو عورتیں ہیں وہ ایسی یہ بھی ہیں اسی کے مثل ہے اس لئے مہر مثل کہا گیا ہے ان کو تیسری شکل یہ ہے کہ متعینہ مہر کا نصف متعینہ مہر کا نصف کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مہر متعین ہو چکا ہے لیکن یہاں پر اس مسئلے میں مکمل مہرب ملنے والے نہیں ہیں بلکہ یہاں پر مقرر جو مہر متعین کیا گیا تھا اب یہاں پر اس کے آدھے ملنے والے ہیں عورت کو کیونکہ اس سے پہلے تھا مکمل مہر ملے گا اس کے بعد دوسری مسئلے میں تھا مہر مثل ملے گا یہاں پر ہے کہ آدھا مہر ملے گا تو تیسری مسئلے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مہر آدھا ملے گا اس کی شکلیں یہ ہے کہ صحبت یا خلوت سے قبل طلاق دی دی جائے کہ مہر کو متعین کر دیا گیا لیکن یہاں پر نہ صحبت ہوئی نہ خلوت صحیحہ ہوئی اب اس کے درمیان کیا ہوا طلاق واقع ہو گئی یعنی کہ مہر متعین کر دیا گیا دونوں کا نکاح ہو گیا مہر مقرر ہے لیکن یہاں پر کیا ہے صحبت اور خلوت صحیحہ اس مقام پر نہیں ہے اس مسئلے میں یہ ہے کہ مہر مقرر تو ہے لیکن صحبت اور خلوت صحیحہ اس مقام پر نہیں ہے اور صحبت اور خلوت صحیحہ سے قبل کیا کیا گیا انہیں طلاق واقع ہو گئی تب یہاں پر کوئی منفیت تو ہوئی نہیں تو اب اس مقام پر کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہا گیا ہے کہ اس مقام پر کہ مرد پر لازم ہے کہ جس مقدار میں مہر متعین کیا گیا ہے اس مقدار کا آدھا اگر دس ہزار مقرر کیا گیا ہے تو پانچ ہزار مہر دے دے پانچ ہزار ادا کر اگرچہ کہ اسے فائدہ حاصل نہیں کیا لیکن طلاق دینے کے جو بھی وجوہات ہو سکتے ہیں وہ دیے طلاق دے دیا تو لہذا اس کے بعد لازم ہے اس کے لیے کہ وہ آدھا مہر ادا کر دیں صحبت یا خلوت سہیہ سے قبل طلاق دی دی جائے تو قرآن مقدس کا فاصلہ ہے اس مسئلے میں قرآن مقدس کے آیت مبارکہ وَإِن تَلَّقْتُمُهُنَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُنَّا وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّا فَرِيزَتًا فَنِصْفُ مَا فَرَزْتُمْ کہ اگر تم نے طلاق دی ہے ان کو چھونے سے پہلے ان کو صحبت یا مستری سے پہلے اگر تم نے طلاق دی اور وقت فَرَزْتُ بَلَهُنَا فَرِزَتًا اور تم نے اس کے لیے متعین کر دیا ایک مطلب بند دیا یا متعین کر دیا مقتس کر دیا تو ان کو چھونے سے پہلے جو دینا ہے تو کیا دینا ہے فَنِصْفُ مَا فَرَزْتُمْ تو آدھا دینا ہے جو متعین کیا گیا تھا اس کا آدھا اس مقام پر دینا ہے اگر عورت چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتے فَنِصْفُ مَا فَرَزْتُمْ اگر وہ چاہے تو عورت معاف کر دے تو یہ اس کا حق ہے لیکن مرد پر لازم ہے کہ وہ نصف مہر ادا کریں یہ مرد کے لیے لازم ہے اب اس کے بعد آدھا مہر ادا کرنا ضروری ہے مہر تذکرہ ہو چکا ہے اور خلوت صحیحہ یا صحبت سے یا عورتی سے پہلے پہلے طلاق واقع ہو جائے تو آدھا مہر دینا ہے اس کے بعد چونتی صورت میں متعہ پانے والی عورت متعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ فائدہ حاصل کرنا کچھ بھی اس کے فائدہ ہو جائے کچھ بھی کچھ بھی اس کو مطلب فائدہ ہو اس طرح کی چیزیں اب اس مقام پر دینا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ صحبت اور خلوت صحیحہ سے قبل اطلاق دے جائے اب یہاں پر مہر مطاین نہیں ہے مہر مطاین نہیں ہے مہر مطاین نہیں ہے اور نکاح ہو چکا ہے لیکن خلوت صحیحہ اس مقام پر نہیں ہے اور اور یہاں پر خلوت صحیحہ بھی نہیں ہے اور صحبت بھی نہیں ہے تو ان دونوں صورتوں میں متعا دینا ہے جیسا کہ قرآن مقدس میں ارشاد فاری تعالیٰ ہے لَا جُنَاحَ عَلِيكُمْ اِنْتَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّا وَتَفْرِزُوا لَهُنَّا فَرِيزَةً وَمَتِّعُهُنَا لَلْمُسَي قَدْرُهُ تو اس مقام پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ عورت کو متعا دینا ہے کب لَا جُنَاحَ عَلِيكُمْ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے انتلق تم النِّسَاء اگر تم نے عورتوں کو طلاق دیا ہے کب مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّا اس کو چھونے سے پہلے اور تَفْرِزُوا لَهُنَّا فَرِيزَةً یا تم نے اس کے لئے یا تم نے اس کے لئے مہر متعا نہیں کیا ہے مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّا اور تَفْرِزُوا لَهُنَّا کہ ان کو چھویا بھی نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی مہر مقرر بھی نہیں کیا ہے پہلے کے مسئلے میں کیا تھا مہر مقرر تھا پہلے کے مسئلے میں مہر مقرر تھا اس لئے آدھا دینا پڑ رہا تھا اس مسئلے میں کیا ہے مہر مقرر نہیں ہے سی مسئلہ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے مہر مقرر ہے اس مقام پر مہر مقرر نہیں ہے دونوں کا نکاح ہوا ہے مہر مقرر نہیں ہے اور چھونے سے قبل ان کو طلاق دیا جا رہا ہے تو قرآن مقدس یہ ہمیں انشاءت فرما رہا ہے کہ استطاعات والے حیثیت والے اپنی مطابق سے کچھ عطا کر دیں اور جو تنگ دست ہیں وہ بھی اپنی استطاعات سے کچھ عطا کر دیں اب اب استطاعات سے مطابق کیا ہے کیا دینا ہے کچھ دینا ہے یہاں پر جسے کہا کہ مطابق اب یہاں پر مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہے تو مہر دیں گے کیا تو اس مقام پر کچھ تو دینا ہے کیونکہ عام طور پر ایک لڑکی سے نکاح ہوا شہر اگر مالدار ہے تو اپنی گنجائش کی مطابق دینا ہے اور اگر فقیر ہے فقیر یعنی تنگ دست ہے تو اپنی گنجائش کی مطابق دینا ہے لیکن شہیت نے متاجین کیا ہے کہ مقدار میں کیا دینا ہے تو بتا دیں کہ عام طور پر تین کپڑے ہیں ایک جوڑا جیسے ایک سوٹ کرتے ہیں تین جوڑی یا ایک برقہ جیسے ایک اوڑنی ہے ایک سلوار ہے اور ایک کرتا ہے ایک چادر ہے تو اس طرح کے تین چیزیں عطا کرنی ہے یعنی ایک مکمل جوڑا کپڑا دے دینا ہے اس لڑکی کو اسی طرح سے اقل کم سے کم جو ہے اور یہ دینا کیا ہے واجب ہے شہر پر دینا مطلب یہ مستحب یا دل جوئی کے لیے نہیں بلکہ وہ اس نے نکاح توڑ دیا ہے طلاق دیا ہے نا اس نے شہر نے طلاق دیا ہے تو اس طلاق دینی کے وجہ سے مہر مقرر نہ ہونی کے وجہ سے اگر مہر مقرر ہو جاتا تو اس کو آدھا دینا پڑتا مہر مقرر نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر لازم ہے کہ اس کو دل جوئی کے لیے کچھ دے اور یہ دینا لڑکے پر یعنی شہر پر لازم ہے واجب ہے اور اس کی کچھ دے لیکن اس کی مقدار بتائی گئی کہ اقل پانچ درہم یعنی پانچ درہم سے کم نہ ہو پانچ درہم کا مطلب ہے کہ ایک طولہ چاندی ایک طولہ چاندی یا اس کی برابر میں کوئی قیمت یا کوئی کپڑے کچھ دے لیکن اس سے کم میں نہیں دے سکتے اس سے کم میں دینا جائز نہیں ہے تو یہ دینا یہ ایک جوڑا کپڑا یا پانچ درہم یا ایک طولہ چاندی کے مقدار میں کچھ پیسے یا کچھ سوٹ دینا یہ شہر پر یعنی مرد پر یہ واجب ہے اگر نہ دیا تو وہ شخص گناہگار ہوگا اب اس کے بعد اب دینا کس وقت ہے رخصت کے وقت دینا ہے کہ جب لڑکی جا رہی ہے تو رخصت کے وقت دینا ہے اور یہ رخصت کے وقت دینا ہے کپڑے اس وقت دینا ہے یا مستحب ہے کپڑے پیسے اس مقدار میں یعنی پانچ درہم سے کم میں نہیں اس سے زیادہ میں کچھ بھی دینا ہے جو چیز فائدہ مند ہے فائدہ ہو سکے اس کے لئے کب بھی جبکہ وہ گھر سے جا رہی ہے ہاں جب وہ گھر سے جا رہی ہو ہاں البتہ اگر نکاح فاسد ہے تو اس میں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو جائز کی بات ہے اب نکاح فاسد نکاح فاسد کس کو کہتے ہیں کہ ایسی چیز سے اس طرح سے نکاح ہوا کہ نکاح منعقیدی نہیں ہوا جس کو کہا جاتا ہے نکاح فاسد مثال کے طور پر کسی شخص نے اپنے بہن سے نکاح کر لیا تو نکاح تو نہیں ہوگا یہاں پر اس کو کہتے ہیں نکاح فاسد اس طرح سے اس طرح سے کیا کہ نکاح کے شرائط نہیں تھے اس مقام پر پائے نہیں گئے نکاح کے شرائط ہی موجود نہیں ہوئے جیسا کہ دو گواہوں کو مقرر کیا گیا تھا اور دونوں گواہیں بہرے نکلے تو نکاح منقد ہوا نہیں ہوا نکاح منقد ہی نہیں ہوا اسے کہا جاتا ہے نکاح فاسد اسی طرح غیر مذہب یعنی غیر مذہب کے لوگوں سے بھی اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح فاسد ہے یہ نکاح منقد ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام نہ لے ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص غیر مذہب میں جا کر کہ نکاح کر لے تو اس کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا بشرت کے وطی نہ کی ہو اب اس کے بعد بتا رہے ہیں بشرت کے وطی نہ کی ہو تو اگر وطی کر لیا ہے تو پھر اس کے مطابق مسئلے الگ ہیں کہ وہ دینا پڑے گا متع نہیں بلکہ جو مہر مقرر کیا جاتا ہے وہ دینا پڑے گا لیکن اگر اس نے نکاح فاسد ہے اور وطی نہیں کیا ہے تو اس مقام پر متع دینے کی بھی ضرورت نہیں یعنی کچھ فائدہ اٹھانے کے لئے لائق سامان جس کو کہا گیا یہ بھی دینے کے ضرورت نہیں ہے یعنی نکاح فاسد میں متع نہیں دیا جائے گا صحبت یا شبہ سے مہر مصر لازم ہوگا بچہ اس نصب میں سے ہوگا یا زنا کا بچہ نہیں یوں سمجھے کہ مرد کو صحبت میں غلطی ہوگا یعنی کسی ایسی عورت سے اس نے صحبت کر لیا جسے وہ غلطی سے اپنا بی بی سمجھ بیٹھا یعنی کسی عورت کو اپنی بی بی سمجھ کر اس نے اس سے صحبت کر لی چاہے اندھیری رات میں اس طرح سے کچھ لوگ سو رہے تھے تو وہ اٹھا اور اس نے آیا صحبت کی ایسی عورت سے جو اس کی بی بی نہیں تھی اس مقام پر کہا جاتا ہے صحبت شبہ صحبت شبہ کہا گیا صحبت بشبہ کہ شبہ کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے ایسی عورت سے ہم بستری کی جو اس کی بی بی نہیں تھی تب اس بی بی کو تو کچھ دینا پڑے گا اس عورت کو دینا پڑے گا یہاں پر اگرچہ کہ غلطی واقع ہوئی ہے لیکن کچھ تو دینا پڑے گا تو شریعت بتاتے ہی کہ اس کو محرمس لازم ہوگا کہ صحبت کی وجہ سے اسے محرمس لے دینا لازم ہے اب اس کے بعد اس حمل سے جو بچہ ٹھہرے گا تو یہ زنا کا نہیں ہوگا بلکہ یہ اسی کے نصب میں ہی ہوگا یہ اسی کے نصب سے ہی بچہ متعین ہوگا اسی کے مقرر ہوگا یعنی وہ بچہ جو اس مطی سے پیدا ہونے والا بچہ ہے تو اس بچے کا نسبت اس کی ہی طرف ہوگی یہ ہی اس کا باپ کی طرف ہوگی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ولد الزنا ہے کہ ولد الزنا نہیں کہا جائے گا اگرچہ کہ وہ اسی سے بھی مطلب صحبت کر لے ہاں غلطی سے کیونکہ بنیاد کیا ہے یہاں پر صحبت بشبہ مسئلے کے نوعیت کیا ہے صحبت بشبہ کہ شبہ کی بنیاد پر کسی ایسی عورت سے اس نے صحبت کی جس کو اپنی بیوی سمجھ بیٹھا اور حالاکہ اس کی بیوی وہ نہیں تھی تو ایسی عورت سے اس نے صحبت کی لہٰذا یہاں پر مہرمس لے اس لڑکی کو دینا ہے پھر اس کے بعد اس کے جو بچہ ہوگا اس کے نسب میں شامل ہوگا ولد الزنا ہوگا اس کو نہیں کہیں گے یہاں پر معاینہ مہر میں شوہر مہر بڑھا بھی سکتا ہے اور عورت کم بھی کر سکتی ہے متعینہ یعنی جس مہر کو متعین کر دیا گیا ہے تو اگر شوہر چاہے تو اس مہر کو بڑھا بھی سکتا ہے اگر دس ہزار مقرر کیا گیا تھا تو مہر اگر چاہے تو اس کو پندرہ ہزار بھی کر سکتا ہے اگر عورت چاہے تو اس کو دس ہزار کے جگہ آٹھ ہزار بھی کر سکتی ہے یعنی شوہر مہر کے پیسوں کو بڑھا بھی سکتا ہے اور عورت چاہے تو اس کو گھٹا بھی سکتی ہے یہ خوشی کی بات ہے یہ ان کے مطلب اپنی حقوق کی بات ہے نکاح میں جبکہ ذکر ہو چکا تھا اس سے زیادہ مرد دینا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ دے نکاح ہونے کے بعد نکاح میں تو ایک متعین تو ہے ہی لیکن اس متعین کے بعد عورت اور مرد بیوی جو آپس میں باہمی رضا مندی سے پہلے جو ایک مسئلہ ویان کیا گیا تھا وہ مہر کو ساقط کیا جا رہا تھا مہر کا سقوط نہیں ہے یہاں پر یہاں پر مہر نازم ہے لیکن اس سے بڑھا نہ آیا اس سے گھٹا نہ آیا تو مرد بڑھا بھی سکتا ہے عورت اسے کچھ گھٹا بھی سکتی ہے تو اب جو ہے کس مقدار میں یعنی دس درہم آج زمانے میں اس کی مقدار کیا ہے تو اس کی مقدار کو ذہن میں رکھیں تاکہ کام آ جائے کہ کم سے کم مہر کے مقدار کیا ہے مہر مصنونہ کا تذکر آ رہا ہے تو کم سے کم مہر کے مقدار ہے کہ سارے اکتیس سارے اکتیس ماشا چاندی سارے اکتیس ماشا چاندی اگر تولے کے حساب سے ہم لیں تو اس کو دو تولہ سات ماشا دو تولہ سات ماشا اگر ہم اس کو گرام کے حساب سے لے لیں تو تیس گرام چھ سو اٹھارہ ملی گرام تیس گرام چھ سو اٹھارہ ملی گرام کے مقدار میں چاندی دینا لازم ہے یعنی تیس گرام کا مطلب یہ ہوگا کہ تین تولے چاندی تین تولے چاندی اب اس کے بعد چھ سو اٹھارہ ملی گرام چاندی تو تین تولے یوں سمجھے کہ سارے تین تولے سارے تین تولے چاندی کو ذہن میں رکھیں آباس فقہ نے کہا ہے کہ اس کی مقدار یعنی دس درہم کی مقدار دو تولے چاندی بھی لیا گیا ہے کیونکہ تولے کا جو اوزن ہے مختلف ہے کہیں پر بارہ گرام کا ایک تولہ ہے کہیں پر چودہ گرام کا ایک تولہ ہے کہیں پر دس تولے کا دس گرام کا ایک تولہ ہے الگ الگ متفرق ہیں اس کے وزن میں اختلاف ہے لہذا ذہن میں رکھیں کہ ساڑھے تین تولہ چاندی ہو یا اس کی برابر میں اس کی قیمت ہو آج کے دیت سے اگر حساب لگائے جائے پیسوں کے حساب سے اگر رقم لگائے جائے تو ایک تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے بازار میں آج سات سے آٹھ سو روپے ہے سات سو سے آٹھ سو روپے ہے تو دھائی ہزار تین ہزار کے مقدار میں مہر مقرر کیا جائے مہر لینے والی اشیاء سونا چاندی ہو یا پھر کرن مہر جو دیا جانے والا ہے لیا جانے والی جو اشیاء ہے وہ کیا چیز ہے تو بتا ہے کہ وہ سونا بھی ہے وہ چاندی ہے وہ کرنسی ہے کرنسی یعنی نوٹ کے نوٹ یا پیسے پیسے بھی ہے اسی طرح سے قیلی اور وزنی ناپی جانے والے چیز تولی جانے والے چیز بھی وہ مہر کے طور پر دیا جا سکتا ہے اشیاء جیسے غلہ غلہ ہے فل ہے فروٹ ہے دودھ ہے گھی ہے شہد ہے غلام ہے مکان ہے زمین ہے جانور ہے یہ چیزیں بھی مہر میں دیا جا سکتا ہے کوئی بقرہ دے سکتا ہے کوئی جانور دے سکتا ہے کوئی گھی دے سکتا ہے کوئی تیل دے سکتے ہیں تو جو بھی چیز قیمت بن سکتی ہے اس کو مہر کے طور پر ادا کیا جا سکتا ہے غلہ وغیرہ سب دے سکتے ہیں اگر حرام اشیاء کا تذکرہ کیا تو نکاح تو ہوگا لیکن مہر مثل عاجب ہوگا مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ خون خون کے بدلے میں خون کے بدلے میں کہ مثال کے دور پر آج کل بازار میں خون بھی بکرہا ہے کسی نے یہ کہا کہ چار بوٹل خون کے بدلے میں میں نے تُسے نکاح کیا ہے نکاح کے عزم میں میں تم کو چار بوٹل خون دینے والا ہوں تو حالانکہ خون کی بھی قیمت ہے تو کیا اس مقام پر خون کی قیمت ہے تو اس کو مہر کے طور پر دیا جا سکتا ہے تو بتا رہے کہ نہیں یہ خون کی وجہ سے خون کا تذکرہ خون کا تذکرہ یہ بیجا لغو ہوگا نکاح تو منعقد ہو جائے گا لیکن یہ خون کا تذکرہ بیجا ہوگا اب اس مقام پر جو مہر جو متعین ہوگی مہر جو ٹھرائے جائے گا وہ مہرِ مثل ٹھرائے جائے گا اس مقام پر یعنی خون کے شرط جو لگائے گئے تھی یہ فاسد ہوگی اب مہرِ مثل متعین کیا جائے گا اسی طرح سے شراب کا تذکرہ ہوا کہ مہر میں شراب دیا جا رہا ہے تو یہ بھی جو ہے شرط باطل ہے اور شراب لغو قرار دیا جائے گا اس کی جگہ پر مہرِ مثل لازم آ جائے گا اسی طرح سے خنزیر کی اگر شرط لگائے گئے خنزیر کو اگر مہر میں دیا گیا تو یہ بھی جو ہے باطل ہے اس کی جگہ پر مہرِ مثل لازم آ جائے گا نکاح ہو جائے گا یہ سمجھے کہ نکاح منعقد حرام اشیاء کا تذکرہ کرنے سے یعنی مہر کے طور پر حرام اشیاء کا تذکرہ کرنے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے لیکن اس کی جگہ پر مہرِ مثل واجب ہوتا ہے اب اس کے بعد جو ہے مہر کس طرح سے ہمیں ادا کرنی ہے اقلِ ترین بھی ہم نے سن لیا اور اکثر بھی اکثر تو کوئی حد نہیں ہے اقل کو بھی ہم نے جان لیا ہے اور کس مقدار میں دینے سے جائز اور ناجائز کی بات تھی لیکن اب کچھ ہمارے جو صحابہ اکرام کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عملِ مبارک سے ہم دیکھیں گے کس طرح سے مہر لازم کس طرح سے مہر ادا کرنا یہ بہتر ہے تو جس کا تذکرہ میں نے درمیان میں کیا تھا کہ مہرِ فاطمی حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا وہ چار سو مسخال چاندی چار سو مسخال چاندی عام طور پر مہرِ فاطمی کہلا جاتا ہے اور عام طور پر یہی مروج ہے اور اسی طرح سے لوگ اپنے نکاحوں میں مناقض کرتے ہیں تو چار سو مسخال چاندی کا وزن آج کے زمانے میں کیا ہے تو تولے کے حساب سے اگر ہم اس کو وزن کریں تو ایک سو اکیس تولے بنتے ہیں ایک سو اکیس تولے بنتے ہیں لیکن ایک سو اکیس تولا اور بتیس ماشا چاندی بنتے ہیں اگر گِرام کے حساب سے हملے ہیں تو ایک کلو چھ سو گرام چاندی ہے ایک کلو چھ سو گرام چاندی جس کی قیمت لگ بھگ آج کے زمانے میں پچاس سے ساٹھ ہزار روپے ہیں یہ مہر سنت ہے اور موجب برکت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو مہر ہے تو ایک کلو چھے سو بتیس گرام چاندی یہ یاد میں رکھیں چار سو مسخال مسخال کا وزن نہیں ہے تو پھر کس گرام کا وزن ہے یا کلو کا وزن ہے تو اگر گرام کے حساب سے یا تولے کے حساب سے اگر لگا لیں تو ایک سو اکیس تولہ ایک سو اکیس تولہ بتیس ماشا ہے اگر گرام کے حساب سے لگا لیں تو ایک کلو چھے سو باتیس گرام چاندی ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر ہے اور یہی کیا مہر سنت ہے اور موجب برکت ہے اگر استطاعت ہے جب اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر حضب استطاعت جو بھی ہے حضب وسط جو بھی ہے وہ مہر متعین کیا جا سکتا جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ دس درہم اقل ہے دس درہم دے دیں دس درہم کی تعداد ہوتی ہے تقریباً تین سارے تین تولے چاندی کی مقدار ہے وہ مقدار میں ادا کر دیں مہر ادا ہو جائے گا لیکن ایک کم سے کم تو یہ ضروری ہے لیکن ایک میاری اس کے بگرد تو نکاح منعقدی نہیں ہوگا اور نکاح کیوں کہ یہ واجب ہے اگر تذکرہ نہیں ہوا تو مہر امیسل لازم آئے گا اس مقام پر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو مہر متعین کیا گیا تو یہ متعین کیا گیا یہ مہر بہتر ہے اور موجب برکت ہے اور اس پر چلن ہے لیکن اگر استطاعت نہیں ہے کہ کوئی ایک کلو اس مقدار میں ایک کلو چاندی وہ مہر کے طور پر ادا کریں تو پھر اس کے لئے وہی گنجائش ہے جو پہلے ذکر کیا گیا ہے اب اس کے بعد حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں سرگار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کس طرح سے حضور نے مہر مقرر فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ یعنی ان دونوں ذات کے علاوہ حضرت ام حبیبہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے اور حضرت فاطمہ جو حضور کی بیٹی ہیں ان دونوں کے مہر کے علاوہ آپ نے جتنے بھی مہر فرمائے ہیں یعنی ازواج متحرات کو ازواج متحرات کو آپ نے ادا کیے ہیں یا پھر اپنی بیٹیوں کا جو آپ نے نکاح فرمائے ہیں تو اس کی مقدار بیان کی جارے اس کی مقدار یوں ہے مساوی ہے کہ جملہ ازواج وہ صاحب زادی کا مہر جو ہے پانسو درہم چاندی پانسو درہم چاندی یعنی حضور کا مہر مبارک پانسو درہم چاندی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادیوں کا مہر بھی پانسو درہم چاندی ہے تو حضور کے تمام ازواج ایک زوجہ کو چھوڑ کر تمام ازواج متحرات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانسو درہم چاندی اپنے مہر کے طور پر ادا فرمائے ہیں ہاں ہر ایک کو ایک ایک کو چاہے وہ حضرت سعودہ ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہوگا رہا ہوں جتنے بھی حضرت عم حبیبہ کو چھوڑ کر ان کے جو ہے ان کو جو ادا کیے گئے ہیں تو وہ جو ادا کرنے کی مقدار ہے پانچ سو درہم ہے پانچ سو درہم کے معنی ہیں آج کے زمانے میں اگر کلو کے حسب سے اس کا وزن لگایا جائے تو ایک کلو تیز گرام ایک کلو تیز گرام چاندی ہے جس کی قیمت آج کے زمانے میں لگ بگ ساتر ساٹھ سے ستر ہزار روپے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر مبارک ساٹھ سے ستر ہزار روپے ہے آپ نے خود یہ یہ مہر آپ نے خود اپنے لئے مقرر کیا پھر اسی طرح سے آپ نے اپنی بیٹیوں کے لئے بھی اپنے مہر کو مقرر کیا اپنے اولاد اپنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت امہ کلسوں حضرت رقیہ ان کے بھی آپ نے جو مہر مقرر کروائے تو اسی طرح سے مقرر کروائے کہ ایک پانچ سو درہم چاندی یعنی ایک کلو تیز گرام چاندی کو آپ نے مہر کے طور پر انہیں متعجن فرمایا اب اس کے بعد حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے ان کا مہر جو تھا تو چار ہزار چار سو دینار تھا چار ہزار چار سو دینار کا مطلب ہے کہ بارہ کلو دو سو سو سنٹالیس گرام چاندی حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر مہنگا ہے مہنگا ہے یعنی اس کی مقدار یوں ذہن میں رکھیں کہ چار ہزار چار سو دینار یعنی بارہ کلو دو سو سنٹالیس گرام چاندی ہے بارہ کلو دو سو یعنی سبا بارہ کلو چاندی سبا بارہ کلو چاندی کی قیمت لگ بک آج کے زمانے میں لگ بک سات سے آٹھ لاک روپے ہوتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عالی مہر بھی بندے ہیں اور ایک عوصد مہر بھی بندے ہیں اپنے لئے لیکن جو جو لوگ کہتے ہیں کہ جیسے چند سکھوں میں مہر ہو جائے گا یہ خلاف سنت ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہر اگر اس قدر اگر ایک حقیر چیز ہوتی ہے کم تر چیز ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کم فرماتے تھے چار درہم میں دس درہم میں مہر فرماتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ آپ نے ایک ایسی مہر دی کہ جو اس کے لئے استطاعت ہو جو اس کے لئے بہتر ہو کہ ایک لڑکی کو ایک ذات کو اپنے لئے نفع کے قابل بنا رہے ہیں تو اس کے لئے کیا مقدار میں ہونی چاہیے اس کے لئے ایک عالی مقدار میں ایک رقم ہونی چاہیے اس کے لئے اب یہ حدیث شریف مشکات شریف اگرہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر کے مطالق یہ بات ذہن میں رکھیں یہ جو مقدار میں یہ بڑی مقدار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر ادا کی تو آپ نے خود سے ادا نہ کی بلکہ اس مہر کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہر کو ادا فرمایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس مقدار میں چاندی عطا فرمائی تحفے کے طور پر اور حضرت نے اس تحفے کے طور پر اس چاندی کو اپنے نکاح کے لئے نے حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے عطا فرمایا تو اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے نجاشی یعنی حبشاہ کے بادشاہ نے اس کو عطا فرمایا تھا جو مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لائے اور حضور نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور اس پر جو روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا جنازہ لائے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نماز جنازہ پڑھی آنا فرماتے ہیں کہ ان کے جنازے کو سامنے لائے گیا جبکہ شاہ فرماتے ہیں کہ غائب آنے میں نماز جنازہ پڑھی گئی تو حضور کے بہت خیر خواہ تھے اور بہت محبت فرماتے تھے امان بھی لائے اور ان کے لئے آپ نے مہر ادا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر موارک ہے بہت زیادہ بھی ہے اور ایک میاری بھی ہے تو لیکن چار سو پانسو درہم کا جو تذکرہ ہے یہ عام طور پر مہر ہونی چاہیے مشکات شریف میں ذکر فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے جو تعلیم فرمائی کہ انہ آزمن نکاہ برکتن و ایسرہ موونتن کہ بے شک بابرکت نکاہ اور عظیم الشان نکاہ وہی ہے جس میں خرچے کم ہوں حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات شریف کے حدیث ہے کہ آزمن نکاہ برکتن کہ آزم ترین نکاہ یعنی بہترین نکاہ کی محفل وہی ہے اور برکت کی نکاہ کی محفل وہی ہے کہ جس میں ایسرہ موونتن جس میں اخراجات کم ہو تو آج کے زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً لوگ اس طرح سے نکاہ اور شادی بیعہ کے محفل کا احتمام کرتے ہیں کہ وہ مقروض ہو جاتے ہیں قرض میں پڑ جاتے ہیں تو لہٰذا یہاں پر ان لوگوں کے لئے اس حدیث پاک عمل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہترین اور برکت کی نکاہ وہ ہے جس میں اخراجات کم ہو اس کے بعد اب وہ لوگ جو نکاہ تو کر لیتے ہیں اور زیادہ سیدہ مہر بند لیتے ہیں اب یہ نیت کر لیتے ہیں کہ دینا کس کو ہے مہر بند لو دینا تو نہیں ہے ایس طرح کے نیت سے اگر جو لوگ نکاہ کرتے ہیں ان کے لئے حدود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نکاہ کرتا ہے اس نیت سے کہ اسے جو شخص کسی عورت سے نکاہ کرتا ہے ایسے مہر کے عوض میں کہ اس نے مہر تو قلیل مہر تو اس نے بہت زیادہ بند لیا لیکن اس نے دل میں ارادہ کیا ہے کہ دینا کس کو مجھے دینا نہیں ہے یعنی مہر کو دینے کی اگر نیت نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنی بی بی سے زندگی بر زنا کرتا رہے گا تو یہ ان لوگوں کے لئے لمحہ فکر ہے کہ جو لوگ اپنی معتبری میں اور اپنی دکھاوے میں بہت زیادہ مہر کو بند لیتے ہیں اور دل میں یہ نیت رکھ لے ہیں کہ دینا تو نہیں ہے تو ان لوگوں کے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ شخص گویا کہ اپنی بی بی سے زنا کر رہا ہے اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص جو اپنے بی بی کو قرض ادا جو مہر کے جو پیسے ہیں یہ مہر کا پیسہ ایک قرض ہے اور اس قرض کو اس نے اپنی بی بی سے اس طور پر حاصل کیا ہے کہ اس کو دینا نہیں ہے یعنی اس کا ادا کرنے کی نیت نہیں ہے تو بی بی کے پیسے ادا نہ کرنے کی نیت یعنی مہر ادا کرنے کی اگر نیت نہ ہو تو اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص چور ہے وہ شخص چور ہے اس نے گویا کہ اپنی بی بی کے پیسے کو چورایا ہے تو ان دونوں مسئلے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دینے کی نیت نہ ہو تو وہ زانی ہے اور اگر اس نے قرض کو ادا نہ کیا ہو تو اس نے قرض کو ادا کرنے کی نیت نہ کیا ہو تو وہ چور ہے اس حدیث پاک کو مسند احمد بن احمد رضی اللہ عنہ نے اس کو ہے اپنے کتاب مسند احمد بن حنبل میں روایت کی ہے تو اب اس کے بعد اس سے بھی واضح ہو گئی اس کے بعد محرکت متعین محرکت کو بڑھانے کے مطالق حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدبہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرما رہے ہیں کہ خدبے میں فرما رہے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ لوگ بہت زیادہ محر باندھ رہے ہیں اور اس کے لئے دشواری مشکلات ہو رہے ہیں تو لہذا اس میں ایک عورت اٹھی اور کھڑی ہوئی کہ امیر المومنین اللہ تعالی نے اس کو مقرر نہیں فرمایا تو آپ پھر کیوں مقرر فرما رہے ہیں تو آپ نے اپنے بیان کو آپس لیا کہ ٹھیک ہے جو لوگ اپنی گنجائش کی مطابقی محر بند ہیں گنجائش سے زیادہ نہ بند ہیں جس کے لئے مشکل ہو کیونکہ محر زیادہ سے زیادہ بندھنا اگر کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ بندھا کرتے تھے حضور کے عملی معرق کو دیکھو کہ حضور نے کس مقدار میں محر کو مقرر فرمایا تھا اس کے بعد محر وغیرہ کے معافی کے لئے وغیرہ کے جو باتیں ہوتی ہیں محرز الموت میں جو وسیعت جو شخص انتقال کے ایام میں رہتے ہیں قریب بستر مرگ میں رہتے ہیں اب اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی محر کو معاف کر دو اور محر کی وسیعت کر دو تو اس طرح کے وسیعت جو ہے کہ تم عورتوں کو ان کے محر ادا کر دو کیسے خوشی دل سے ادا کر دو خوشی دل سے ادا کر دو تو خوشی سے ادا بھی کرنا ہے اگر وہ معاف بھی کر رہی ہے تو خوشی سے ادا کرنا ہے کہ لوگ اس پر جبر کرتے ہیں تو عورت بھی کیا کرتی ہے بدنامی کے خوف سے معاف کر دیتی ہے لیکن حقیقت حال تو ہی ہے کہ دل سے معافی نہیں ہوتا تو محر سے چھٹکارے کے صرف دو ہی صورت ہے ایک صورت ہی ہے کہ ادا کرنا چاہیے دوسری صورت یہی ہے کہ وہ خوشی سے ماف کر دیں لیکن عام طور پر جہاں عورتیں ماف کرتی ہیں وہ خوشی سے ماف نہیں کرتی ہے بلکہ دباؤ پر ماف کرتی ہے لوگ اس کے جبر کرتے ہیں لوگ ان کو اسرار کرتے ہیں زد کرتے ہیں کہ ماف کر دو ماف کر دو تو اس طرح کا ماف کرنا حقیقی ماف کرنا نہیں ہے کیونکہ اس معاملے میں اللہ تعالی وظاہر طور پر فرما رہا ہے کہ مہر کے معاملے خوشی کے طور پر ہونا چاہیے سرور کے طور پر ہونا چاہیے اس کے متعلق کسی کے دل میں نہ دینے والے کے نہ لینے والے کے دل میں ذرا براب غم کے پہلو ہوں تو آج کے ان مسائل میں یہ بات بیان کی گئی مہر کے تعلق سے اس کے تمام ضروریات اور وجوبات اور اقل اور اکثر مدت میں اور نیز حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تو آج کے اس درس کو زیادہ سیادہ ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آج کی اس درس کو قبول اور منظور فرمائے اور ہم سب کو حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کے توفیق و رفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ